اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کتب علیکم السیام کما کتب علا الَّذین مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ایاما معدودات فمن كان ملكم مريدن وعلى سفر فعدت من ایام نخر وعلى الَّذین يُطِقُونَهُ فِدِيَةٌ تُعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَتَوَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَانْ تَشُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ قُلْتُمْ تَعَلَّمُونَ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صُدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت پیارے انداز میں آپ تلاوت کر رہے تھے ناظرین آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں فیس بک کے اوپر قاضی ڈینٹل ہاسپٹل کے افیشل پیج کے اوپر اور اس کو ملازع کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ کے اوپر قاضی ڈینٹل ہاسپٹل ڈاٹ کام کے اوپر آپ ہمیں ان پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس پروگرام کو تمام احباب کے ساتھ اپنی ٹائم لائنز کے اوپر خصوصاً شیئر کریں تاکہ یہ ایک نیکی کا پروگام تمام امت مسلمہ تک پہنچے اب وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک پیاری سی نات سننے کا اور نات شریف کے لئے میں دعوت دوں گا جناب صاحب زادہ قاضی عشد حسین صاحب کو کہ آپ اپنے پیارے انداز میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گلہِ عقیدت پیش کریں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بیٹھ کانا بیٹھ کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت اور سوے بتہا لیے جاتی ہے ہواے بتہا سوے بتہا سوے بتہا لیے جاتی ہے ہواے بتہا تو بھوے دنیا بھوے دنیا مجھے گھمرا ہاں نہ کر جانے دے بیٹھ کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت اور موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اکا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بیٹھ کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپنا آج شریف پیش کر رہے تھے ناظرین آج کا سوال ہم ڈاک سب سے کریں گے کہ ڈاک سب چوتھا روزہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ روزے کو کس طرح گزارنا چاہیے بالخصوص ایک عام مسلمان کو کیا ایسے کام کرنے چاہیے روزے کی حالت میں اپنے شب و روز وہ کیسے گزارے اس کے اوپر آپ روشنی ڈال دیں نحمدہو و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محزز ناظرین اگرامی الحمدللہ یعلا ذالک آج رمضان شریف کیا یہ چوتھا دن ہے اور اللہ کے کرم سے بہترین موسم کے ساتھ ظاہری موسم اور باطنی موسم تو ہے ہی ہے جس کو آل نظر دیکھتے ہیں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے لوگوں کو رمضان شریف کی قدر کا پتہ چل جائے تو ان کے لب پہ ہمیشہ یہی دعا ہو کہ یا اللہ ہماری اوپر رمضان مبارک ہمیشہ ہی سایہ فگر رہے آج جو میرے معزز حوث نے سوال کیا کہ رمضان مبارک کہ یہ جو پرسعادت گھڑیاں ہیں ان کو کیسے گزارا جائے ہر کلمہ گو الحمدللہ اس کی قدر سے بخوبی آشنا ہے لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے عام دنوں کو گزارتے ہیں ان دنوں کو بھی ویسے ہی گزارتے ہیں حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے جیسے ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہمارا ہی گزران کا طریقہ علیدہ ہوتا ہے لیکن جو ہی ہم حرم کی زمین پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آداب بدلتے ہیں جگہ جگہ کے ساتھ مثلا آپ دیکھیں یہاں پہ ٹریفک اگر ہمارے بازار میں چل رہی ہو تو اس کا ایک علیدہ طریقہ ہے جو ہی آپ موٹر ویہ پہ جاتے ہیں پھر طریقہ علیدہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں تو آپ دنیا کی حکومت کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن اس کے لئے روحانی حکومت کے جو آرڈرز ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے ہم ربزان شریف کی گھڑیاں کیسے گزاریں سبحان اللہ ہمارے لئے رب کا قرآن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باز دفعہ ستر ستر دفعہ ایک منجلس میں بے کے سو سو دفعہ میں آپ کی فکروں پر دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں استغفار تو جو گناہوں سے مغفرت کے لئے ہوتا ہے وہ نبی جو معصومِ عن الخطا ہیں یہ نبوت کے خصائص میں سے ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور جب وہ معصومِ عن الخطا ہیں تو پھر مغفرت مانگنا کس بات کا سبحان اللہ ایک غمازی کرتا ہے تو مفسرین لکھتے ہیں وہ مغفرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے مانگتے ہیں اب جب حضور اپنی امت کے لئے مغفرت مانگتے ہیں تو پھر رمضان شریف کے یہ تین عشریں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا مغفرت کا ہے تیسرا اتکم من النار ہے تو جب آپ اللہ کی رحمت جھوم جھوم کے آ رہی ہے تو پھر کیوں نہ اس عشرے کے اندر اور پوری رمضان کی گھڑیوں کے اندر میرے رفع سے مغفرت طلب کی جائے استغفار کی کسرت کی جائے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ تمام آدم علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں خطاکار ہی ہیں اور سب سے بہترین خطا کرنے والا اب دیکھیں خطاکاروں میں بھی قسم ہے ہاں کوئی خطاکار ایسے ہوتے ہیں جو کہ توبہ ہی نہیں کرتے حضور فرماتے ہیں بہترین خطا کرنے والا وہ ہے خطاکاروں میں بہترین وہ ہے جو کہ اللہ کی حضور توبہ تائب ہو جائے جس وقت انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا میرے والد محترم حضرت علامہ قاضی انوار الحق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے تو بعد میں پروفیسر صاحب تھے انہوں نے ایک سوال کیا تھا انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت ہو جائے گی تو آپ تو لوگوں کو گناہوں پر دلیر کر رہے ہیں لوگ تو کھلے دل سے گناہ کرتے ہیں کہ حضور نے شفاعت کر دینی ہے تو پھر کیا ہے آپ نے فرمایا ہے میرا بچہ یہ نہیں حضور گناہگاروں کی شفاعت کریں گے اور گناہگار وہ ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے میں نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے ایک ہوتا ہے گناہگار ایک ہوتا ہے باغی باغی وہ ہوتا ہے جس وقت شریعت کی دھجیاں بکھیرتا ہے شریعت کے کمانین کو پسے پشٹ ڈالتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ایسے ہی ہے میں نے ٹھیک کیا ہے جس وقت وہ ٹھیک کیا ہے کہتا ہے اور شریعت کے قانون کا مزاق اڑاتا ہے پھر اس وقت وہ گناہگار نہیں رہتا وہ باغی بن جاتا ہے کسی ملک کے اندر رہ کے اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے اور آپ مانیں گے جی میں نے غلطی کر دی ہے تو آپ کو تھوڑی کو سزا کے بعد جرمانے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا لیکن جو آدمی بغاوت کر لے پھر اس کے لیے کسی قسم کی معافی کے کوئی چھوٹ کا کسی قسم کا گوشہ نہیں رہتا اسی طریقے سے حضور اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے آپ کو گناہگار سمجھو اور جب گناہگار سمجھو گے تو پھر توبہ کرو کتابوں میں آتا ہے ایک کئی ایسے جانوار ہوتے ہیں پرندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سام کھاتے ہیں اور سام کی جب زیر ان کو چڑھتی ہے تو پھر حضرت اللہ علیہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو آجائب الحیوانات کے اندر لکھتے ہیں کہ پھر وہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے جب آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تمام زہر جتنا بھی اس سام کا ہوتا ہے وہ آنکھوں کے ذریعے نکل جاتا ہے آپ وہاں سے سبق دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اے امتِ مصطفیہ کہ فرد اگر تجھے گناہوں کا زہر تیرے جسم میں رچ بس گیا ہے تو ایک ندامت کا آنسو بہا لے جب وہ بہائے گا تو پھر اللہ کریم تیرے اس گناہوں کے زہر سے تیرے بجود کو آزادی نصیب فرمائے گا معذر نادری رگرامی اب میں اس درخواست کے ساتھ یہ ایک عمل نہیں سب سے پہلے یہ اپنے گناہوں کا استحضار کریں میں نے یہیے گناہ کیے میں نے یہیے لوگوں کے حقوق قصب کیے جب آپ کو گناہ کا استحضار ہو جائے گا یاد رکھیں ایک آدمی ہے اگر مریض اپیٹائٹس کا اسے کہیں بھئی آپ اپیٹائٹس کے مریض ہیں آپ کا ٹیسٹ سامنے آگیا وہ کہیں نہیں میں نہیں ہوں شوگر کا مریض ہے اس کی شوگر ہائی ہو رہی ہو اس کا بلڈ لیول بتا رہا ہو پھر وہ کہیں نہیں میں نہیں مریض ہوں تو ایسا شخص کبھی صحتیاب نہیں ہو سکتا یاد رکھیں جب تک اپنے گناہ کا احساس آپ کو نہیں ہوگا سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ احساس کی ہوتی ہے اور جب انسان کو احساس ہو جائے پھر اس کی اوپر اپنی صرف ایک آنسو ندامت کا بہائے جناب حضرت شیس علیہ السلام پوچھتے ہیں جناب حضرت آدم علیہ السلام سے ابا جی حضور کی امت کا اس آخری نبی کی امت کا کیا درجہ ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا میں نے ایک لغزش ہوئی جان کے نہیں لغزش کہتے ہیں جیسے ایک آدمی کیچڑ پہ جا رہا ہو اس کا ارادہ نہیں ہوتا فسلنے کا اچانک ایم بیلنس ہوا فسل گیا اس کو لغزش کہتے ہیں فَعَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانِ اللہ کا قرآن کہتا ہے غلطی نہیں ان کو شیطان نے فسلا دیا دھکا دیا ان کے ارادے نہیں تھے اللہ کی نافرمانی کے فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا میں نے ایک لغزش کی دو سو سال میں آنسو باتا رہا تب جا کے میری لغزش معاف ہوئی حضور کے صدقے اور وہ نبی ایسا نبی ہوگا اس کی امت دو سو سال گناہ کرتی رہے ایک ندامت کا آنسو اپنے گناہوں پہ بھا دے اللہ کریم دو سو سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گی اس واسطے الحمدللہ شکر اللہ کا کریں اللہ نے حضور کی امت سے آپ کی نسبت کو جوڑا ہے اس واسطے حضور فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر خاص کر مشیخ بھی کہ آپ کیا کریں توبہ کریں اور توبہ کے بعد کسرت سے اپنے اللہ کا ذکر کریں ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کریں اللہ کا استحضار کریں دیکھیں نا رمضان شریف میں کسرت ہے ذکر خود بخود ہوتی ہے مثلا کوئی آپ سے بات کرتا ہے آپ کا دل کرتا ہے غصے میں آکے گالی نکالنے کا آپ کے تو نہیں میں روزہ دار ہوں اللہ یاد آتا ہے استحضار قلبی ہوتی ہے یہی تو ذکر ہے ذکر یہ نہیں ہوتا کہ اب اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہیں تو حضرت صاحب فرماتے ہیں بر زبان تسبیح و دل گاؤ خر ایچ تسبیح و چی دارت اثر فرمایا زبان پہ تو تسبیح ہے اور دل کے اندر کھوتا گھوڑا بسا ہوا ہے فرمایا پھر یہ کون سی تسبیح ہے بات یہ ہے جب بات ہو روزہ دار کی روزہ دار جب بات کر رہا ہو ان پاک گھڑیوں کے اندر اللہ کریم کے ذکر سے اپنے سینہ معمول رکھے پھر اسمائی حسنہ الحمدللہ ہمارے پروگرام انوار حقہ کے تحت جو ہمارا ہر ہفتے نشر ہوتا ہے ساڑھے آٹھ بجے اس کے اندر بے شمار اٹک کے عوام نے ہمیں لکھا الحمدللہ ان کے نام کے عادات کے مطابق اسمائی حسنہ ہم نکال کے دیتے ہیں اور الحمدللہ ان کو بے شمار فوائد ہوئے ہیں رمضان مبارک کی ان پاک گھڑیوں میں جب یہ ذکر آیا تمہیں اپنے حاضرین کو پھر دوبارہ ہم یہ پیشکش کرتے ہیں کہ ہمارے دیئے ہوئے وارس ایپ نمبر پہ اپنا نام لکھیں اپنے والدہ کا نام لکھیں ہمیں بھیجیں اور انشاءاللہ آدات کے مطابق حروف ابجت کے مطابق پھر وہ اسمائی حسنہ نکال کے آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی کی مشکلات کس طریقے سے دور ہوتی ہیں میرے رب کے نام کے جلویں اس کائنات میں بکھنے ہوئے ہیں اللہ کے پاک کلام کے اندر وہ قرآن جو اس رمضان میں نازل ہوا اس کے اندر میں ننانوے نام ہیں اللہ کریم کے ویسے تو بے شمار نام ہیں لیکن ان ناموں کا ذکر ہوا ہے اور ہر نام جو قرآن میں ذکر ہوا پھر رب نے اپنی زبان سے وہ نام بیان فرمائے تو پھر ان کی شان کا اور ان کے چھپے ہوئے اسرار اور رموز سے ہر شخص واقف نہیں ہو سکتا یہ وہ ہو سکتا ہے اس نے کہا دیدہ کی بوض مانن شنیدہ یہ سکتا ہے سنے ہوئی چیزیں وہ دید کے مقابل کیسے ہو سکتی ہے آپ لاور کا سنتے رہیں لاور ایسا ہے ایسا ہے جس نے دیکھا ہوا ہوگا اس کا اور مقام ہوگا اس حاضر فرمایا ذکر اسمائے خسنا کریں بیٹھ جائیں تصویحات خالی فالتو ٹائم مسئیبت میں خام خواب فضول گفشپ لگانے کے بجائے اللہ کے ناموں کا ذکر کریں اور خاص کر وہ جو آپ کے نام کے ساتھ ہیں اس کی بہت زیادہ اثرات مشایخ نے بتائیں ویسے تو اللہ کا ہر نام ہی سبحان اللہ وہ ایک عجیب جلالت اور ایک جمالیت رکھتا ہے پھر مشایخ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کسرت تلاوت کی جائے پران پاک پڑا جائے لیکن ایسے نہیں کہ یا علمون اور تعلمون ہی سمجھ جائے اتنی چیز سے قرآن پڑھو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو وَرَتْتَلِ الْقُرْآنَ تَرْتِلَىٰ تاکہ ایک ایک مخارج کا اندازہ ہو یہ کہاں سے میں مخارج اس کے اوقاف کا ٹھیک ہے نا کہاں ہم نے وقف کرنا ہے کہاں ہم نے یہ کرنا ہے پھر ساتھ ساتھ ترجمہ سمجھے کی کوشش کریں انشاءاللہ عزیز ان پروگراموں کے اندر ہم تفہیم میں قرآن اور خیرات ہے قرآن کی اوپر انشاءاللہ لازمی میرا بیان ہوگا اس کو لازمی سنیں سماعت فرمائیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں اور دین کی اس خدمت کے اندر ایک سپائی بن جائے فرمایا رمضان اور قرآن کی نسبت ہے تو آپ سنیں بھی اور اس کے بعد جناب والا تلاوت کریں بچوں کو تلاوت کریں اپنے قرآن پاک کو فرمائے وہ سینہ اجڑا ہوا ہے جس سینے میں قرآن ہو آئیں رمضان شریف کا صدقہ اپنے سینوں کو قرآن سے آباد کریں پھر مشاہف فرماتیں کسرت درود شریف کریں یاد رکھیں ناظرین گرامی عبادت ساری عبادتیں لیکن ایک عبادت وہ ہے جسے وہ خود خدا بھی کرتا ہے ہم عبادتیں ہم عابدین ہیں رب معبود ہے لیکن ایک عمل ہم عبادت کا لفظ نہیں کہتے عمل ہے یہ عمل ہے یہ عمل ایک عمل وہ خدا بھی کرتا ہے بندہ بھی کرتا ہے خدا بھی کرتا ہے حالانکہ وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں وہ معبود ہے ہم عابد ہیں وہ خدا ہے ہم بندے ہیں وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں ہمارا اسے کیا مقابلہ لیکن عمل کے لحاظ سے نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتا وہ کس کی پڑھے وہ سجدہ کس کو کرے وہ تو خود بس جود ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایک عمل ایسا ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيِّهَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اے بندوں اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں تم بھی میرے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ افضل ہے وہ ہماری عبادت افضل ہے کہ اس عمل کے اندر میرا خدا بھی شریک ہوتا ہے اب آپ دیکھیں سب سے زیادہ اہم کام جو ہے صدقہ اس مہینے کے اندر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الصدقہ فر رمضان رمضان شریف کے مہینے میں جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ سب سے افضل ہے میں نے اپنے پہلے لیکچر میں بھی یہی بات کی کہ جس وقت آپ ایک درم اس مہینے کے اندر دیا جائے اخد پہاڑ سونے کے مقابل میں غیر رمضان میں آپ صدقہ کریں اس کا ثواب اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا اس واسے یہ ساری چیزیں دیکھیں امن ہمارے مشایخ ہمارے امت کے اکابرین زکاة اس مہینے کے اندر ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تقسیم کرتے ہیں زکاة دی جاتی ہے زکاة یہ مالی قربانی ہے ٹھیک ہے اور جانی زکاة جو ہوتی ہے وہ روزہ ہے جب مالی اور جانی یہ کٹھی ہو جائیں تو پھر الحمدللہ نورن علا نور بنتا ہے پھر فرمایا اس مہینے کے اندر اپنی صحت کی دعا کرے اور عدب کے لیے دعا کرے یا اللہ کہیں ایسے نہ رمضان ہمارے ساتھ نراض ہو جائے اس کی شان کے خلاف ایسی بات نہ ہو اور دعا کریں اللہم سلم رمضان علی وسلمہ منی میرے مولا ہم سے رمضان کو سلامت رکھ اور رمضان سے ہم کو سلامت رکھ یہ نہ ہو کہ وہ نراض ہو جائے اور وہ غضب ہمارے اوپر پڑ جائے میرے مولا کریم نہ ہم سے اسے دفت پہنچا ٹھیک ہے نہ ایسے ہو کہ وہ نراض ہو جائے اور ہمارے سالے عمال ضائع ہو جائے ناظرین اگرامی ایسے تو بہت سے عمال ہیں لیکن چند چیتہ چیتہ آپ کو بتاتے ہیں پھر افطار کرائیں اسماعی مقدس کے اندر کسرت سے کوشش کریں ایک خجوری ہو لازمی بانٹیں بانٹنا سیکھیں ہاں پاڑیا تھا تو وہ کہتا تھا آئے ہو تے کی گھنگی آئے ہو تے ویسو تے دیکھے کے ویسو رمضان شریف کا مہینہ سخاوت سے کھاتا ہے کہتا ہے دو غریب بھی ہے ایک خجور تقسیم کر دیں کوئی فرق نہیں بڑھا تجھے بھی آئیں گی آگے تقسیم کرو تو حضور اپنی امت کو سخاوت کا سبق دے دیں سبحان اللہ ہر بندہ سخی بن جائے ایک خجور ایک پانی اور کچھ نہیں ہے تو پانی ہی لے کے کھڑا ہو جا جب یہ کرے گا انشاءاللہ پھر جو صاحب سروت ہیں ٹھیک ہے نا جو آجر ہیں اپنے مزدور کا خیال رکھیں جو اس کے ادارے میں جو ان کی جگہ پہ مزدوری کر رہے ہیں خیال رکھیں اگر وہ روزے سے ہے تو اس کی اوپر مشقت کو کم کریں صرف یہ سوچ کے کہ یہ مبارک مہینہ ہے اب یہ میری مزدوری کے ساتھ اب رمضان کی مزدوری بھی کر رہا ہے یہ سوچ کے کریں یہ رمضان شریف کی مزدوری میں ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رب کائنات فرماتے ہیں اس کا بہت سیادہ آجر ہے پھر بعض لوگے سے ہوتے ہیں سہری نہیں کرتے حضور اسلام فرماتے ہیں تسحرو لازمی سہری کیا کرو اب حضور جسے گھر ارشاد فرماتے ہیں اس کی حکمتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے آپ ان کی حکمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے اٹھیں کم از کم جناب وضو کر لیں بجائے کھانے پینے کے لگنے کے تھوڑا سا ٹائم ہو دو رکعات نماز نفل پڑھ لیں کل جب روز قیامت تحجدگار تحجد گزار اس امت کے جس وقت آئیں گے یاد رکھنا ہماری اوپر نمازیں فرض ہیں لیکن حضور کی اوپر تحجد بھی فرض ہماری اوپر نوافل ہیں ہم نہ پڑے گناہ نہیں لیکن یاد رکھیں ولی تحجد کے بغیر نہیں بنتا اور میرا نبی چاہتے ہیں میری امت کا گناہگار سے گناہگار بھی قیامت کے دن ولیوں کی صف میں کھڑا ہو اس میں یہی ہوتا ہے فرمایا کہ تحجد کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں قیامت کے دن جس وقت باری آئے گی آؤ مصطفیٰ کی امت کے تحجد گزارو اس میں گناہگاروں کا بھی نام آ جائے گا اور مجھے یہاں سے واقعہ یاد آیا نا جناب بھٹ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بڑھیا سوت کی اٹھی لے کے نکل آئی تھی جناب یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا اے بڑھیا تمہیں نہیں پتا یوسف اتنا حسین و جمیل ہے اس کی تو حسن کے چرچیں بڑے بڑے بزراء کو برا اس کو خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور تو ایک سوت کی اٹھی اٹھا کے آئیے اس کو خریدنے کے لیے تو بڑھیا نے اپنی بیتانی کیفیت سے ایک بات کی تھی جو امت کے لیے مشرع رہا ہے اس نے کہا تھا اے سوال کرنے والے تو صحیح کہتا ہے میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی لیکن اس کے خریداروں میں نام لکھوانے کے لیے یہ سود کی اٹھی لائی ہوں کہ کر روز قیامت جب رب فرمائے گا آؤ یوسف کے خریداروں تو میں جنت لے جاؤں درمیان میں میرا نام بھی آجائے گا اس واسدے ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادات اللہ کریم کون اٹھتا ہے سہری کے وقت آج آپ کو اٹھایا جا رہا ہے فرمایا اوہ میری امت کے لوگو تسحرو سبحان اللہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے میرا کوئی امت ہی بھوکا نہ سو جائے حضور اپنی امت کا خیال فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت تم سہری کرتے ہو اس وقت پھر دعائیں یاد رکھیں اد دعاؤ مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے جس میں دعائی نہ ہو مجھے بتائے کہ اچھا بلا بندہ ہو اس کے اندر دماغ ہی نہ ہو آپ کیا کرتے ہیں پاگل خانے آپ نہیں آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں تیارہ بڑا خوبصورت ہے کہا تو بڑا اونچا ہے بڑا ساسین و جمیل ہے اگلا کہے گا بابا ہے تو پاگل ہے دماغ نہیں ہے اس کا مغز نہیں ہے اسی طرح اسی طرح کے سے تمہاری عبادات کو وہ نہیں دیکھتا لنبی لنبی تصویحات خالی پڑھتے رو وہاں تو دیکھے گا رب تم نے پھر مانگا کیا ہے اپنے آپ کو تم نے کس چکا رکھا ہے جس وقت رب کی تصویحات کرو اسی واسطے جب اسپائے حسنہ کی ہم اسے کسی بھی اپنے پوچھنے والے کو دیتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا اگر یا عزیز پڑھ رہا ہے تو کم از کم سوچے یہ نہیں کہ یا عزیز یا عزیز ہی خیالی پڑھے نہیں اس سے یہ پڑھے کہ عزت دینے والے میں تیری عزت و جلال سے خیرات مانگتا ہوں مجھے دنیا کے اندر زلیل نہ کرنا جب یا رزا کو پڑھتا ہے یا رازے کو پڑھتا ہے میرے مولا تو تو ہر چیز کو رزق دینے والا ہے میں تیرے نام کی مالا جب رہا ہوں مجھے رزق سے محروم نہ کرنا تو دعا ہے ہر جگہ دعا آئے گی استغفار کرے گا تو یہ بھی دعا ہے کسی کو افطار کرائے گا تو یہ سوچ کہ میرے مولا مجھے روز حشر رسوا نہ کرنا جب ملازمین پہ نرمی کرے گا تو سوچ کہ میرے مولا کریم میں میں اس کو تھوڑی سی چھوٹ دے رہا میرے اوپر بھی چھوٹ رکھنا میرے اوپر بھی کرم کی بارش فرمانا جب صحت کی دعا کرے گا تو پھر یہ دعا آئے گی صدقہ دے گا یا اللہ میرے سے رنج و غم اٹھا دے تو ہر چیز کے اندر میرے عزیز دعائی دعا ہے الدعاء مخل عبادہ دعاؤں کے لئے ہاتھ پھلائیں رمضان شریف حضور فرماتے ہیں ایسی ایسی گھڑیے ہیں پھر جناب استجابت کے نشانے پہ جا کے لکھ لئے حضور فرماتے ہیں جب روزہ افتار کرتے ہیں اس وقت بجائیے کھانے کی اوپر چھپتے نہیں جہاں پورا دن رکا رہا ابھی رک سب سے پہلے دعا کرو اللہ اللہم انی لکسمتو میرے مولا میں نے تیرے لئے روزہ رکھا و بک آمنتو تیرے اوپر ایمان لائے و حلیہ توقلتو والے ہی کا توقلتو تیرے اوپر میں نے توقل کیا بروزہ کیا و حلیہ رزق کا افتارتو میرے مولا یہ جو کر رہا ہوں یہ تیرے ہی رزق دیا ہوا ہے مجھے نصیب فرما مجھے صحت عطا فرما میری مصطفیٰ کی امت کی خیر فرما جس وقت وہ دعاوں کی جھولی پھیلاتا ہے ہاں پھر رب کرم فرماتا ہے یاد رکھو یہ ایک عجیب و غریب یہ وہ چیزیں ہیں جو اثرار ہیں لوگ جناب اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہم دیکھتے نمازیں پڑھتے ہیں بس نماز پڑھی بھاگے تیری نمازیں کیا تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر جس وقت تُو دعا مانگے گا اصل چیز یہ پھر رب کہتا ہے سواہم اللہ اور یقین کریں میرے اب اچانک بات کرتے کرتے ایک عجیب سی ذہن میں کیفیت آئی آپ ناظرین کے دامنوں کی سماحتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں روایات کے اندر آتا ہے جس بستی میں کوئی گناہ نہ کرے وہ بستی باز دفعہ ملیہ میٹ کر دی جاتی ہے آپ حیران رہیں گے آپ کی گناہ کی وجہ سے تو عذاب آتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس بستی میں کوئی گناہ نہ کرے میں گناہ کی بات کر رہا ہوں یاد رکھیں ناظرین اگرامی باغی کی بات نہیں کر رہا گناہگار وہ ہوتا ہے جب گناہ کر لے اس کے بعد روتا ہے کرلاتا ہے یا اللہ گلتی ہو گئی ہے اور جس بستی میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو تو رب کی صفت توابیت کا ظہور نہیں ہوتا اور جہاں رب کی صفتوں کا اظہار نہ ہو پھر اس بستی کو بھی اس دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا جب تم مانگتے ہو تو رب کی صفات کا اظہار ہوتا ہے اور رب خوش ہوتا ہے اور اب وہ رازے کے رزق مانگنا سمجھ گئے جی پھر اس لیے یہ فرماتا ہے خلکو بی اخلاق اللہ روضہ ایسے گزار جیسے رب کی اخلاقوں کی پرتو تیری اوپر پڑ رہی ہے رب غفار ہے کیا کرو لوگوں کی گناہوں کو جو تمہاری اوپر زیادتی ہوئی ہیں بخش تو اے بڑی عمت اور گردی کی بات ہے لیکن بخش تو میں نے اللہ کے لیے بخش دیا میرے رب غفار ہے میں بھی بخشتا ہوں رب کہتا ہوں بند زمین پہ ہوگے تو میرے اخلاق کو لیتا ہے فکر میں اپنے اخلاق سے تیرے گناہوں کو نہ معاف کروں رب اس کو معاف فرما عطا کریں رب سخی ہے سخی بندیا رب ستار العیوبے کسی کا عیب پتہ چلے نا تو ڈھول گلے میں مت ڈال لے نہیں اتنا سوچ کے میرے مولا میں اس کی ستر پوشی کر رہا ہوں حضور فرماتے من ستر المسلمان ستر اللہ یوم القیامہ جو انسان کسی بھی انسان کی مسلمان کی ستر کوشی کرتا ہے اس کے عیبوں کی اوپر پردہ ڈالتا ہے قیامت کے دن میرا رب اس کے عیبوں کی اوپر پردہ ڈال لے ناظرین اگرامی یاد رکھیں یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کی اوپر آپ اپنی توجہات کو رکھیں اللہ کا ہار ہے جبار ہے اس کو کیسے کہے فرمایا جبار سختی یہ نہیں ہے کہ شریعت کا موقع ہے زنانی آخر نہیں ہے جی خیر ہے بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت جباریت کا اظہار ہو نہ بچے نراز ہوتے ہو جائیں میرے رب نراز نہ ہو بیوی نراز ہوتی ہو جائے وہ میبوب خدا نراز نہ ہو جس وقت آپ یہ رکھیں گے تو اس کو کہا جاتا ہے تخلقو بی اخلاق اللہ آجی آپ نے اللہ کی اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کیا یہی وجہ ہے نا بابا روز روز میں فرق ہوتا ہے میرے تیرے جیسا روزہ کیا ہوگا حضرت فرماتے ہیں سوم العوام کف البطن والفرج انقضاء شہوات عامی بندے کا کیا روزہ ہے ٹھیک دین روک دا اپنی شرمگاہ کو روک لی اس کو کہتے ہیں یہ روزہ ہے فرمایا سوم الخواس خیصان روزہ بیک سوم العوامی بندے کا کیا ہے کف النظر واللسان والید والرجل والسمع سائر الجوارح عن الاسام فرما ہے ہر چیز اکشا نبی روزہ رکھ دا سومان اللہ کیا کہنے ہیں کان نبی روزہ رکھ دا زبان نبی روزہ رکھ دا ہاتھ نبی روزہ رکھ دا پیرا نبی روزہ رکھ دا پھر یہ وہ روزہ جب رکھتا ہے تو پھر نورانیت کی فضاؤں کے اندر وہ لپیٹا جاتا ہے پھر سوم اخص الخواس جو خاص ہوتا بھی خاص ہونے ہیں یہ ایک عجیب رمزوں کی باتیں ہیں یہ آمیوں کی باتیں نہیں ہیں بابا یہ خاص باتیں ہیں پھر وہ جو ہوتے ہیں خاص الخواس پھر وہ کہتے ہیں ما سواللہ اللہ کے سوا آج ہر چیز سے کنارہ ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے مولا تو ہی تو ہے تیری رضا کے بغیر اس کی رضا کے بغیر فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے کسی دوسرے دوست کے لیے کچھ تحفہ بھیجا تو آپ کی پاس ایک شیر کا پیالہ تھا تو اپنے مرید کو دیتے ہیں کہتے ہیں جاؤ وہ میرا دوست ہے اس کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بولو اسے کہو یہ تحفہ اس کی طرف سے آیا ہے جو پوری زندگی اپنی عورت کے پاس نہیں گیا وہ بندہ پڑا ہے رہاں اس نے کہا حضرت صاحب کتنے بچے ہیں یہ عورت کے پاس نہیں گیا تو بچے کدھ سے آئے جب وہاں کنارے پہ پہنچا اسی کشمکش کے اندر مبتلا ہے وہ اللہ کا ولی جب اس نے کہا یہ پیغام دیا تو حضرت صاحب نے اس کو کھولا بڑے شوق سے تناول فرمایا کھانا کھانے کے بعد ان نے کہا اسے بہت بہت شکریہ دا کرنا اور کہنا وہ شخص سلام دے رہا ہے جس نے آج تک ایک لکمہ نہیں کھایا اس کے سوال کا بھی جواب ہو رہا ہے اب یہ پریشانی کے عالم میں حضرت صاحب پورے سامنے میری پلیٹ کھا گئے اور کہتے ہیں کہ ایک لکمہ جس نے نہیں کھایا گیا اسی پریشانی کے حالت میں جب سامنے گیا تو حضرت صاحب نے کہا کیوں پریشان ہے اس نے کہا حضور آپ نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا میں تو پریشان ہوں میں اور کیا کروں آپ نے برمایا سن پھر پریشان نہ ہو یقین کر میں اپنی عورت کے پاس کبھی شہوت کے لیے نہیں کیا صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت گیا ہوں اور ان بزرگوں نے جو کہا انہوں نے کبھی اپنی پیٹ کی شہوت کے لیے نہیں کھایا صرف اتنا کھایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے انہا لجا صدقہ رہے کھا کھا اتنا کھا تیری کمر سی دی رہے تو دونوں کی باتیں تو بابا اپنی اپنی جگہ سچے اس واسطے ان کے مدار جلیدہ ہوتے ہیں عامی بندہ تجلی آفتاب سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتا ہے اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا روزہ شروع جمال خدا سے ہوتا ہے جمال خدا سے ان کا روزہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے اللہ کے دیدار پہ ان کا روزہ جا کے ختم ہوتا ہے اس واسطے ان چیزوں کا احساس کریں اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں جس وقت اللہ کی رضا ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اندر ایک کفیت پیدا ہونی چاہیے گزرنے کا احساس ہونا چاہیے جیسے امدیان آ جاتا ہے نا میرا جان تو پھر اس وقت کیا کرتا ہے انسان کہتا ہے ٹائم بڑا لگ رہا ہے ٹائم بڑا زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا گزرنے کا احساس ہونا چاہیے ایک ایک لمحہ پتنی گزر گیا ہے میں نے کیسے گزارنا ہے جب گھڑیاں گزرنے کا ایسا ہوا فل تجھے گھڑی آ لیے دیتا ہے منادی گردو نے تیری عمر کی ایک اور کھٹا دی ٹائم گزر رہا ہے اپنے اندر ایک احساس پیدا کرنا ہے کہ کچھ توبہ کرنی باقی ہے رب کو بھی اپنے منانا ہے کچھ توبہ کرنی باقی ہے رب کو بھی اپنے منانا ہے جنت کا سودا کرنا ہے دوزخ سے خود کو بچانا ہے جو لوگ کے اجڑے بیٹھے ہیں کوشش سے ان کو بسانا ہے خزان رسیدہ آنگن میں خوشیوں کا دیب جلانا ہے اے ماہِ رمضان آہستہ چل اے ماہِ رمضان آہستہ چل ابھی کافی کرس چکانا ہے میرے مولا رمضان کی ایک ایک کھڑی سے کم حق کو فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ فائزانِ رمضان فائزانِ رمضان بھی فائزانِ رمضان فائزانِ رمضان بھی